اسلام علیکم ناظرین کیا حال امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ چکن مسالہ کی ریسپی ہے جو کہ میں نے روسٹڈ سپائسز کے ساتھ بنایا ہے اس کا ٹیس بہت بہترین ہے بہت ہی ڈیلیشز ہے یہ تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کا یہ پہلا وزٹ ہے میرے چینل پہ تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلے آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ مزیدار اور ٹیسٹی ڈیلیشز مسالہ چکن کس طرح بنتا ہے اور اس کی لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے یہ چکن لے لیا ہے میرا چکن تقریباً سالے سات سو گرام کا یہ چکن ہے آپ جیسے مرضی پیس لے لیں بون لیس چکن لے لیں یا چھوٹے پیس بنا لیں میں نے اس کے نورمل سائز رکھے ہیں کوئی چھوٹے بڑے پیس نہیں جس نورمل جو چکن کے سائز بنتے ہیں کھڑے مثالوں میں جو ہمیں روست کے لئے چاہی ہیں اس کے اندر جو ہے میں یہ فور گرین الائچی میں اس میں ڈالی ہے تین چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ہیں ایک کے چھوٹی میں نے کالی الائچی بلیک کارڈیموم میں نے یوز کیے یہ ون این ہاف ٹیبل سپون جو ہے یہ میں نے سابو دنیا کا اس میں ڈالا ہے یہ ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر یہ سفید زیرہ ڈالا ہے سکس پیسز میں نے لونگ کے کلوفز اس میں شامل کر رہا ہوں ون ٹی سپون یہ کالی مرچی کے میں نے شامل کی ہے اس میں تین چھوٹے یہ تیز پتے میں نے اس میں شامل کی ہیں یہ ہمارے کھڑے مثالیں ہیں تو ہم اپنے کھڑے مثالوں کو سب سے پہلے روست کر لیتے ہیں ہمارا پین ہوت ہو چکا ہے تو یہ تمام جو کھڑے مثالیں میں نے آپ کے سامنے نکالے تھے یہ ہم پین میں نکال دیں گے اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کو روست کریں گے تین سے چار منٹ کر لیں یا انٹل آپ کو مثالوں کی بہترین خوشبو آنے لگ جائے یا ان کا کلر تھوڑا تھوڑا سا براؤن ہو جائے ان کو آپ اچھے طریقے سے اس کے اندر روست کیجئے ہمارے مثالیں یہاں پر بہترین طریقے سے روست ہو گئے اور یہ بہت زبردست خوشبو دے رہے ہیں تو میں ابھی ان کو پلیٹ میں نکال لوں گا اور میں ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گا یہ میں نے نو لسن کی یہ تڑیاں لی ہیں یہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر دیں یہ تھوڑا سا ادرک تھا یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا اور یہ دو میں نے گرین چلی لی ہے جو کہ بلکل بھی ہوت نہیں ہے اور یہ اپشنل ہے اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو آپ کر لی جیگا نہیں تو آپ سکپ کر دی جیگا میں اسی لیے شامل کرتا ہوں اس کا ایک بہترین ٹیسٹ آ جاتا ہے چلی کا اور یہ ہوت بلکل بھی نہیں ہے تو بچے ایزی لی دیکھیں تو ابھی میں اس کو اچھے طریقے سے گرین کر لیتا ہوں ہم نے اپنے یہ ادرک لسنو ہری چلی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر یہ میں نے ایک گرینڈر لیا ہے اور اس گرینڈر میں ہم نے جو مثالیں روست کیے تھے وہ میں سارے اس میں شامل کر دیتا ہوں یہ ہمارے سارے مثالیں اس کے اندر آ چکے ہیں تو ابھی میں اس کو اچھے طریقے سے گرین کر لیتا ہوں یہ ناظرین ہمارے دیکھیں یہ مثالیں یہ بہترین سے ایک دم پاورڈر بن چکا ہے ان مثالوں کا تو میں اس کو واپس پلیٹ میں نکال لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کے اندر ون ٹی سپون یہ حلدی شامل کر رہا ہوں ون ان ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر میں شامل کر رہا ہوں یہ نہیں ہے ہمارا پاورڈر بھی ریڈی ہو چکا ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ جو مثالیں میں نے بھی آپ کو دکھائے ہیں جو میں نے بنایا ہے یہ والے یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا ہم نے جو ادرک لسن اور ہری چلی کا جو پیس بنایا تھا یہ بھی اس میں میں شامل کر دوں گا اس کے علاوہ یہ هاف لیمن جو ہے یہ بھی میں اس میں نکال دوں گا تھوڑا سا میں اس کے اندر یہ نمک شامل کر دوں گا اور تھوڑا سا نمک میں جب میں اس کو پکانے لگوں goo میں تب بھی شامل کر ھوکا یہ بھی میں نے تھوڑا سا اس میں شامل کیا ہے تو ابھی میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیتا ہوں یہاں پر ہم نے چکن کو بہت زبردست طریقے سے مکس کر لیا ہے تو ابھی میں اس کو ماہرینیٹ کے لیے کم سے کم ون آور اور زیادہ زیادہ آپ دو گھنٹے بھی رکھ لیں تو میں اس کو ون آور میں رکھوں گا ون آور کے لیے میں اس کو میرینیٹ کے لیے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد میں پکانا شروع کروں گا پین میں ہم لوگ آئل لے لیں گے تقریباً فور ٹیبل سپون آئل بھی سے اراؤنڈ جی ناظرین آئل جو ہے ہمارا ہوت ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے یہ دو چوپٹ آنین چھوٹک پیسز میں اس طرح کاٹ لیے تھے اس کو ان کو میں گولڈن براؤن ہونے تک اسی میں فرائی کروں گا پھر اس کے بعد میں آپ کو اگلا سٹپ دکھاتا ہوں ہمارے اونین یہاں پر براؤن ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں ٹیمیٹو کین یوز کروں گا اگر آپ فریش ٹیمیٹو یوز کر رہے ہیں تو دو ٹیمیٹو آپ فائن چوپ کر لیجئے گا میں نے ٹن یوز کیا ہے ابھی میں اس کو ٹیمیٹو کو بلکل گھلنے تک ایک دم جیسے پیسٹ بن جائے گا میں اس کو پکاؤں گا پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا مسالہ جو ہے ایک بہترین پیسٹ کی شکل میں آ چکا ہے اور تمام اوئل بھی دیکھیں آپ کی یہ الگ ہو چکا ہے اور ابھی یہاں پر میں اس کے اندر دائی شامل کر لوں گا یہ میں تقریباً فور ٹیبل ستون اس کے اندر دائی شامل کیا ہے تو ابھی میں دائی کے اس میں اچھی طریقے سے مکس ہونے تک میں اس کو پکاؤں گا یہ ہمارا دائی کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اوئل سے سیپٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر جو ہے میں ہم لوگوں نے جو چکن میرینیٹ کیلئے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے آنچ آپ جو ہے اس کی میڈیم کریئے گا اس کو میں دس منٹ تک اسی طرح بھونوں گا میڈیم آنچ میں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو نیکس سٹپ دکھاتا ہوں ہمیں چکن کو گھونتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی یہاں پر دیکھیں چکن نے کتنا بیٹرین رنگ اس نے دیا ہے اور یہاں پر جو ہے میں اس کے اندر تقریباً ون کپ آف ووٹر یوز کر لوں گا اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کو جب نے مکس کر لیا اس کو ابھی آنچ جو ہے میں میڈیم ٹو لو کر کے اس کو تقریباً دس منٹ پکاؤں گا تاکہ چکن ہمارا اندر تک گل جائے ہمارے چکن کو کور کر کے پکتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو مکس کر لیتا ہوں یہ ایک دم بہترین اس کا دیکھیں آپ کلر نکل آیا ہے چکن کو میرینیٹ کرتے ہوئے میں نے تھوڑا سا سالٹ اس میں شامل کیا تھا تھوڑا سا میں بھی ڈال دوں گا پنچ آف کسوری میتھی کا ایک پوڈر شامل کر دوں گا ون ٹی سپون گرم مسالہ اس کے اندر شامل کر دوں گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتا ہوں میں بھی چکن ہمارا جو ہے اولموس ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں اس کی آنچ انتہائی لو کر کے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گا چکن کو ڈھک کے رکھے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس کا کیسا بہترین کلر آیا ہے اور خوشپو انتہائی زبردست ہے تو یہاں پر میں اس کے اندر گارنشنگ کے لیے کوریانڈر تھوڑے سے ادرک اور یہ تین میں گرین چلی شامل کر دوں گا ابھی میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے پلیٹ میں دکھاتا ہوں ہماری مسالہ چکن ویڈ روستر سپائس ریڈی ہے اور اس کا بہترین اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا بہترین آیا ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس میں پانی اور شامل کر کے اس کی گریوی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کی گریوی نہیں رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ بالکل چکن مسالے کی طرح ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں آپ اس کو روٹی کے ساتھ سرف کریں یا رائس کے ساتھ مزہ یہ آپ کو بہت ہی ڈیلیشز اور بہت ہی بہترین ٹیسٹ یہ آپ کو دے گا ابھی آپ اس کا مسالہ دیکھیں یہ کسا بہترین اس کا مسالہ لگ رہا ہے اور چکن بھی انتہائی بہترین اور ٹیسٹی ہوگا تو ناظرین اگر آپ ریگلر میرے چینل پر وزٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ میں اگلی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ